ٹی ٹونٹی وول کپ سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا جبکہ بابر ایلیون یہ میچ بھی جیتنے کے لیے پر امید ہے بھارت کو دس وکٹوں سے تاریخی شکست اور مشن وول کپ کا فاتحانہ آغاز کرنے والی پاکستانی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے خیال رہے کہ ستنہ ستمبر دوہزار اکس کو نیوزی لینڈ ٹریکٹ ٹیم نے سیکیورٹی خدشات کو جواز بنا کر پاکستان کا دورہ اچانک ختم کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز ملتوی کر دی گئی تھی پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان تین ونڈے میچز راولپینڈی اور پانچ ٹی ٹوینٹی میچز لاہور میں کھیلے جانے تھے ٹی ٹوینٹی وول کپ کے سوپر ٹویل مرحلے میں پاکستان اپنے پہلے ہی میچ میں ریوائیتی حریف بھارت کو دس وکٹوں سے شکست دے چکا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان اپریدی نے افغانستان کرکٹ ٹیم کو سکانٹ لینڈ کے خلاف میچ جیتنے پر مبارک بات پیش کی ہے سواجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویتر پر شعاری بیان میں کہا کہ سکانٹ لینڈ کے ساتھ میچ میں افغانستان کی کارکردگی بہت لا جواب رہی شارجہ کرکٹ گراؤن میں کھیلے گئے اس میچ میں افغانستان نے ٹانس سیدھ کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا حضرت اولہ زازائی اور محمد شہزاد نے اپنی ٹیم کو دھواں دھار آغاز فراہم کر کے سب سے بڑی سکور کی بنیاد رکھی زازائی نے تیس گیندوں پر چوالیس اور شہزاد نے پندرہ گیندوں پر بائیس رنز کی اننگز کھیلی ٹی ٹوینڈی وول کپ کی اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے